پر آپ سے گفتگو کو آگے بعد میں بڑھائیں گے ابھی چلتے ہیں اس وقت ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے مانچسٹر سے ٹیلی فون پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں علی موسوی صاحب علی موسوی صاحب میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدیت کہتا ہوں علی موسوی صاحب یمن کی صورتحال انتہائی گھنبیر ہوتی چلی جا رہی ہے اور اب سعودی اتحاد نے براہ راست یمنی عوام کو اگرچہ کافی عرصے سے نشانہ بنانا شروع کیا ہے لیکن اب خاص اور سے یمنی خواتین اور بچوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے وجہ کیا ہے اور عالمی ادارے اس حوالے سے ان کی ذمہ داریاں کیوں پوری نہیں کر رہے ہیں وہ مہت شکریہ پہلے تو کہ آپ نے مجید اتحاد دیا اس کے پر گفتگو کی جائے میں اپنی بات کو مہت مخصرم اور تین دشتوں میں اس کو تقسیم کروں گا پہلا جو آپ نے کہا دکھروں عالمی ادارے اس پر نہیں بولنا ہے اور یہ کون سا طریقہ ہے جو سعودی اتحاد میں اپنا ہے کہ اور پور بچوں کے پرشیدیرنس جو پبلک کے حداف ہیں جو سعودیلہ حداف ہیں چاہے زندگیز ہوں چاہے وہ سکول ہوں کارخانے ہوں کچھ بھی اینجی محفیل ہوں اس کو اندشانہ بناتے ہیں اس کی چین ہو جائے گا سعودی سعودی سے بات ہے کہ یہ ان کی فسٹویشن ہے سعودی اور امراتی فسٹویشن ہے اس میں اگر آپ انور کرکاش کے بیان کو سامنے رکھیں جو غرور کے ساتھ تکبر کے ساتھ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم الحدیدہ میں صبح کے مناشتہ وہاں پہ جلیں گے اور اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے کیا حاصل ہوا جنلی مجاہدین کے بھوٹوں کے لئے وہ راندے جائے اور وہ حاصل میں آگئے یہ ان کی فسٹویشن ہے کہ وہ سب کچھ سربت دولت سربت ہوتے ہوئے طاقت ہوتے ہوئے سب کچھ ہوتے ہوئے اور جنلی مجاہدین کے سامنے دیتس نظر آ رہے ہیں پوری دنیا اس کا تماسہ بھی خیلی بات اس لئے وہ اس فسٹویشن میں آ کر پبلک کے عاداف کی مشاہنہ بناتے ہیں ورنہ مسئولاً تو ہونا یہ چاہیے کہ فوجہوں سے لڑائی فوجہوں سے ہوتی ہے پبلک کے عاداف کی مشاہنہ نہیں بنائی جاتا نمبر دو اگر غور کیا جائے اور دیکھا جائے تو سعودیوں کی رفتار بلکل سبن میں بیشت گئے اسرائیل جائے جب اسرائیل حالہ کرتا ہے غزہ کے اوپر یا لپنان فرس کے حالے کو آپ اگر نغور اس کا جائزہ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمبلنچ اس کو مشاہنہ بنائی جاتا ہے ہرسپیٹل اس کو مشاہنہ بنائی جاتا ہے سکونوں کو نہیں چھولا جاتا ہے بچوں کو مارا جاتا ہے سادیوں بھی محافظ کے اوپر بم مارے جاتے ہیں وہاں پر بھی ان کی رفتار اور سعودیوں کی رفتار بلکل ایک جائزی اس نے مماشرہ پھر کوئی فرق نہیں ہے اب تیسرا اس کا جو حشہ بنتا ہے وہ مسلمانوں کے سوچنے کی ضرور ہے اگر ہم غور کریں کہ کیوں یہ اپنے آپ کو خادم ہیں حرمین شریف ہیں ان کے حوات میں ان میں اور سمینوں میں کیا فرق ہے ان کی اور ان کی رفتار میں کیوں فرق نہیں ان کی اور ان کی پالیشیز میں کیوں فرق نہیں پھر کلمہ پہنے کا فائدہ کیا ہوا تو ان تمام چیزوں کو غور کرنا مسلمان امہ جوشن میں دارے گے اور اب آپ نے دیکھا جنہالی جوشن میں دیئے کہ خلاف زبان اٹھائی چاہے وہ امان کا بھئی کیوں نہ ہوں ان کو گرفتار کر دیا گیا تو یہ تمام چیزیں مسلمانوں کو آپ لکشائی کرنی ہوگی سکوت توڑنا ہوگا خاموشی ٹھوڑنی ہوگی اور ان کے خلاف آواز بلن کرنی ہوگی بہر آئی جو سلطحال زمن کی ہے اس میں مطمئن طور پر دیدست نظر آرہے ہیں لگتے پاس پبلی کا حداف جو رشانہ بنانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے کیونکہ یہ غرور تھا یہ تکبر تھا وہ سب یہ نئے مجھے دیئے ہیں الحمدللہ ان کا خاتم بنا جیا بہت بہت شکریہ جناب والی مسوی صاحب آپ نے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا مانچسٹر سے آپ کے شکر گزار ہیں یہاں پر ناظرین ہم ایک مختصر بریک لیں گے پھر آپ کے خدمت میں حاصل آگئے ہیں موسیقی